اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہے اور ان تمام تر مخلوقات کی ہے تمام تر ضروریات کا تفیل اللہ رب العالمین قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت اور اس کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تر تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے اس اللہ کے لئے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے پالنہار ہے رب ہے اور اس سے پہلے کئی مرتبہ لفظ رب کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں تمام تر مخلوقات کی ہر طرح کی ضرورت پوری کرنے والی ذات رب ہے انسان ضرورتوں کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ یہ ہمارے لئے ضروری ہے اور اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے لیکن اس کی ضرورت کا ہمیں احساس نہیں ہے جیسے ہم سانس لیتے ہیں یہ زندگی ہے ایک مرتبہ آپ لمبا سانس لیں اور پھر کہیں الحمدللہ اور اس لیے کہیں کہ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایسی ایک سانس لینے کے لیے آکسیجن کے اور ونٹی لیٹر کے محتاج ہیں ہمیں یہ اس کا احساس نہیں تھا لیکن جب یہ وبائی بیماری آئی تب لوگوں کو پتا چلا کہ آکسیجن کیا ہے اور سانس لینے میں بھی دقت اور پریشانی آ سکتی ہے لاکھوں لوگ آپ جیسی ایک لمبی سانس لینے کے لیے پریشان ہیں مشینوں کے محتاج ہیں اور ہم اپنی پیدائشے لے کر کے آج تک بغیر کسی مصنوعی آکسیجن کے اور بغیر کسی ونٹی لیٹر کے ہم سانس لے رہے ہیں یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے لیکن ہمیں اس چیز کے ضروری ہونے کا احساس نہیں تھا وہ ہماری بے شمار ضروریات ہے جس کا ہمیں پتا بھی نہیں ہے یا ہمیں احساس بھی نہیں ہے اور ہماری وہ ساری ضرورتیں اللہ رب العالمین پوری کرتے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت آپ کبھی تنہائی میں بیٹھیں اور غور کریں کہ ہماری ضروریات کیا کیا ہے اپنے علموں اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے کے پیش نظر کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی اور ہمیں احساس ہوگا کہ یہ ہماری ضرورت ہے اور وہ ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے آپ اس پر بھی غور کریں جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں روٹی ہماری ضرورت ہے روٹی گہوں سے بنتی ہے چاول سے بنتی ہے جوار سے بنتی ہے باجرے سے بنتی ہے مکہی سے بنتی ہے جوہ سے بنتی ہے یہ ساری چیزیں آتی کہاں سے ان کو پیدا کون کرتا ہے اور ایک دانہ تیار ہونے میں زمین و آسمان پانی ہوا سورت کی روشنی چاند کی چاندری بے شمار لوگوں کی محنت لگتی ہے تب جا کر کہ یہ دانہ وجود میں آتا ہے اور یہ ہم تک پہنچتا ہے اور ہم اس سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں اپنی بھوک مٹاتے ہیں ہمارے جسم پر جو کپڑا ہے یہ ہماری ضرورت ہے یہ ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے آپ غور کرو گے تو اندازہ ہوگا کہ ایک کپڑا تیار ہونے میں کتنے مراحل درپیش ہوتے ہیں اور تب جا کر کے کپڑا تیار ہوتا ہے اور ہم تک پہنچتا ہے یہ اللہ کی ربوبیت ہے اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے ہماری ساری ضرورتیں بھی مٹی سے وابست ہیں ہماری غزہ ہم کو مٹی سے ملتی ہے پانی ہمیں مٹی سے ملتا ہے زمین سے ملتا ہے ہمارے جسم پر جو کپڑا ہوتا ہے چاہے کسی بھی قسم کا ہو سوتی ہو سوتی نہ ہو وہ زمین سے ملتا ہے سونا چاندی پیتل تابہ جرمن لوہا یہ سب کچھ ہمیں زمین سے ملتا ہے ایٹ ہے پتھر ہے گارہ ہے سمٹ ہے یہ ہمیں زمین سے ملتی ہے لکڑیاں ہمیں زمین سے ملتی اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہماری ضرورتیں اللہ نے زمین سے وابستہ کر رکھی اور اللہ نے زمین کو امین بنایا ہے یعنی زمین میں اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں اور دیگر مخلوقات کی ضرورت کی چیزیں امانت کے طور پر رکھ دی اور زمین کو مقلف کیا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا زمین یہ امانت باہر کر دے گی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَسْقَالَهَا سورة زلزال کی ایک آیت ہے کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَسْقَالَهَا زمین اپنا بوجھ باہر نکال دیتی تو ہماری ضرورت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اور ضرورت پوری ہونے کے پوری ہو جائے اتنی چیزیں اللہ کے حکم سے زمین باہر کر دیتی اور ہم ہی نہیں قیامت تک آنے والی مخلوقات کی ضرورت زمین سے پوری ہوگی لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر ہم زمین سے کچھ نہیں لے سکتے آپ زمین کھود لو جتنی کھود نہ چاہو آپ کو زمین میں سے گہوں چاول دال سرسوں کچھ نہیں ملے گا اللہ کی اجازت اور مرضی کے بغیر نہیں لے سکتے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ نے ہمیں پالنے کی ذمہ داری لی ہے یہ اللہ کی ربوبیت ہے اللہ پالنہار ہے پروردگار ہے اللہ رب ہے ہمیں پالنے والا وہی ہے اور اس نے ذمہ داری لی ہے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ اِسْقُوَا روح زمین پر جتنی مخلوقات ہیں ان کی ضرورت اللہ پوری کرے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو یہ کر سکے کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے ایسی حکومت مانگی تھی رب حبلی ملکا لا ينبغی لأحد من بعد قرآن کریم کی آیت ہے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت ایسی حکومت اتا فرما کہ میرے بعد قیامت تک کسی کو ایسی حکومت نہ ملے اللہ نے دعا قبول کر لی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات و شیعتین پر بھی تھی ہواوں پر تھی چرند پر تھی ایسی حکومت اللہ نے کسی کو نہیں دی بخاری شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھ رہے تھے شیطان نے آپ پر حملہ کیا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے قدرت دی میں نے شیطان کو قابو میں کر لیا اور پھر میرا جی چاہتا تھا کہ اس کو ستون سے باندھوں تاکہ فجر کی نماز میں جتنے لوگ آئیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آگئی رب حبلی ملک اللہ یم بغی لی احادی منبادی تو میں نے پھر اسے باندھ کر کے نہیں رکھا قرآن کریم کی آیت اور حضور کی اس روایت کے پیش نظر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی ہی حکومت دی تھی ہواوں پر حکومت تھی ان کا تخت ہوا لے کر کے اڑتی تھی اور جیسے آج ہوای جہاز سے مہینوں کا سفر دن میں تیہ ہو جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے اسی زمانے میں یہ اختیار دیا تھا یہ قدرت دی تھی سور سبا ہے قرآن پر قرآن پاک کی ایک سورت اس میں ملکہ سبا کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سفر میں تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوران سفر پانی کی ضرورت محسوس ہے خودھود ایک ایسا پرندہ ہے جسے اللہ نے یہ خوبی آتا کی ہے یہ ملکہ آتا کیا ہے کہ وہ بتا سکتا ہے کہ کہاں زمین میں قریب میں پانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ضرورت محسوس ہی پوچھا کہ حدود کہاں ہیں لوگوں نے تلاش کیا تو وہ ملا نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے اب وہ آئے گا تو اس کو زبا کر دیں حدود آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام چرین پرین جنات و شیعتین ہر مخلوق کی بولی جانتے اور سمجھتے تھے حدود سے پوچھا کہ تو کہاں غائب تھا تو حدود نے بتایا کہ میں دور نکل گیا تھا میں نے ایک ایسی بادشاہت دیکھی ہے ایسی حکومت دیکھی ہے جہاں پر عورت اقتدار میں ہے عورت حکومت کر رہی ہے اور پھر اس کی خوبیاں بیان کی سلطنت کی سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا کہ یہ لے جا کر کے ملکہ تک پہنچا دیا قرآن کریم میں ہے کہ حدود نے لے جا کر کے پہنچا دیا اور ملکہ سبا تک جب وہ خط پہنچا تو ملکہ سبا نے اپنے درباری اور اپنے مشیروں کے سامنے اس بات کو رکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ یہ خط پہنچے تو تم آ کر کے ملو لمبا واقعہ ہے میں واقعہ سنا کر کے وقت گزارنا نہیں چاہتا قصہ مختصر یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ملکہ سبا اپنے فوج اور لاؤ لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی آنے سے پہلے ہدھ ہدھ نے بتایا تھا کہ اس کا تخت ہے ایسا اور اس کے تخت کی خوبیاں ذکر کی تو سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ تم میں کون ہے کہ جو ملکہ سبا کے آنے سے پہلے ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے کر کیا جائے تو ایک جن کھڑا ہوا اس نے کہا کہ آپ کا دربار لگا ہے آپ کا دربار ختم نہیں ہوگا اس سے پہلے میں لے کر کے آ جاؤں گا دوسرا جن کھڑا ہوا عفری تم من الجن جو جنوں میں بھی بہت ہنر مند باکمال تھا اس نے کہا کہ آپ حکم دیں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے کر کے آ جاؤں گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اور تخت حضر ہو گیا جب ملکہ سبا آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تخت کس کا ہے جانتی ہو تو اس نے تخت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تخت میرا ہی ہے کان نہو ہو یہ میرا ہی تخت ہے حضرت سلیمان کو اللہ پاک نے ایسی حکومت عطا کیا ہزاروں میل دور کی چیز آنے واحد میں پنک جھپکنے سے پہلے عفریت من الجن لا کر کے دے دیا تھا ایسا اقتدار اور ایسی حکومت اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی اتنا اقتدار اتنی بڑی حکومت کے ساتھ حضرت سلیمان نے اللہ سے درخواستے کی تھی کہ تیری مخلوق کو ایک وقت میں کھانا کھلا ہوں گا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ سلیمان یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے تمام مخلوقات کو کھلانا اس کے لیے تمام مخلوقات کا علم بھی ہونا ضروری ہے ان کی ضروریات سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے اور ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اتنی قدرت بھی ہونا ضروری ہے جو تیرے پاس نہیں ہے لیکن انسان انسان ہوتا ہے چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو حضرت سلیمان تقاضہ کرنے لگے زد کرنے لگے کہ نہیں ایک وقت میں دعوت کرنا چاہتا ہوں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کب کرنا ہے تو حضرت سلیمان نے سوچ بچار کے بعد چھے مہینے کے بعد کا وقت تیع کیا اور آج سے تیاری شروع کر دی اس زمانے میں کھانے خراب نہیں ہوتے تھے جیسے ہم لوگ دال چاول بناتے ہیں روٹی بناتے ہیں دن دو دن کے بعد خراب ہو جاتا ہے وقت تو گزرنے کے بعد وہ چیز استعمال کے قابل نہیں رہتی ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے گہوں ہے خراب نہیں ہوتا تم ہفتہ بھر رکھو مہینہ بھر رکھو چھے مہینہ رکھو سال بھر رکھو اس کی تھوڑی نگرانی کرو نگیداشت کرو خراب نہیں ہوتا چاول ہے دال ہے ایسے ہی پکا ہوا کھانا بھی خراب نہیں ہوتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو اور انسانوں کی جماعتوں کو لگا کر کے چھے مہینے تک کھانا پکا پکوایا اور سٹاک کرتے رہے اب جب وہ دن آیا تو اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ اللہ وہ دن آ گیا اور میری تیاری ہو گئی کام مکمل ہو گئی کام مکمل ہو گئی پوچھا کہ کون سی مخلوق سے شروع کرو گی خوشکی یا سمندری سوچ کے بولے سمندری تو ایک مچھلی آئی جو اس نے چھے مہینے کی پوری تیاری کو ایک لکمے میں ختم کر دیا سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے کہ اللہ یہ تیری قدرت ہے میرے بس کی بات نہیں وہ مخلوق انتظار میں تھی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی سلیمان آج میں بھوکی رہ گئی میرا پروردگار مجھے روزانہ ایسے تین لکمے دیتا ہے اور آپ کے پاس مجھے ایک ہی لکمہ ملا میں آج بھوکی رہ گئی تو یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ کائنات کی تمام مخلوقات کو جانتا ہے ان کی کیا ضرورت ہے جانتا ہے وہ ضرورت کیسے پوری ہوگی اللہ کو اس پر قدرت ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں اللہ پاک فرماتے ہیں نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا کہ ہم نے لوگوں کے درمیان ان کا رزق تقسیم کر دیا ہے ان کی معیشت روزگار کاروبار متعین کر دیا ہے یہ اللہ کی ربوبیت ہے اللہ کی قدرت ہے بہت مشہور جملہ ہے ہم لوگ کہتے ہیں اللہ بھوکا اٹھاتا ہے بھوکا سلاتا نہیں اللہ بھوکا اٹھاتا ہے بھوکا سلاتا نہیں ہے یہ اس کی ربوبیت ہے بلکہ بھوکا جن کے پاس اسباب ہوتے ہیں ان سے اچھا اللہ پاک ان لوگوں کو کھلاتے ہیں جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا یہ اس کی قدرت ہے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے لیکن یہ واقعہ ہے کہ جن کے پاس سب وسائل ذرائع اسباب سب ہوتے ہیں اس سے اچھا کھانا اللہ ایسے لوگوں کو کھلا دیتا ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا کھلانے والا پر والا ہے آج جن حالات سے ہمارا شہر گزر رہا ہے ہم گزر رہے ہیں کاروبار کو لے کر کے جس تنگی اور پریشانی مندی کا ہم لوگ شکار ہیں اس کے دو پہلو ہیں ایک تو بحثیت مسلمان ایمان والا ہونے کے اعتبار سے ایک پہلو ہے جسے ہمیں دیکھنا ہے دنیا دیکھے نہ دیکھے ہمیں دیکھنا ہے ہم اس بات کے مکلف اور پابند کہ ہمیں حلال اور حرام کی تمیز کرنا ہوگی جائز ناجائز کو سمجھنا ہوگا اور اولیت اسی کو دینی ہوگی دوسرے درگے میں وسائل ہیں ذرائع ہیں اسباب ہیں جس کو ہم سبب کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ بغیر سبب کے اپنی مخلوقات کو پالتا ہے اور پال سکتا ہے جیسے ہم انسان ہیں میرے پاس دکان ہے ملازمت ہے کارخانہ ہے سائزنگ ہے میرے پاس ذریعہ ہے انسانوں کے علاوہ کائنات کی تمام مخلوقات کس کے پاس ذریعہ ہے آپ نے کبھی دیکھا کہ بھینس نے کوئی دکان کھول کے رکھی ہو کہ کمائی ہوگی تو میں چارہ کھاؤں گی کبھی دیکھا آپ نے انسانوں کے علاوہ کائنات کی تمام مخلوقات کو اللہ بغیر سبب کے روزی دیتا ہے لیکن ان کے لئے ضروری یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کریں اللہ کا ذکر کریں اور جو مخلوق جس دن اللہ کا ذکر چھوڑ دیتی ہے اس دن اس کا رزق ختم کر دیا جاتا ہے وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے ہم انسان اللہ نے ہم کو اسباب کا مکلف کیا اس لئے ہم نماز نہ پڑھیں روزہ نہ رکھیں ایمان نہ لائیں تلاوت نہ کریں ذکر نہ کریں اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہ کریں گناہوں میں زندگی گزاریں تو بھی اللہ روزی بن نہیں کرتا اللہ روزی بن نہیں کرتا اللہ نے ہم کو اسباب کا مکلف کیا لیکن اسباب سے پہلے ہمیں بحیسیت بحیسیت مسلمان جائز نہ جائز دیکھنا ہوگا اللہ نے فرمایا اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے آج مالے گاؤں کے کاروبار کرنے والے لوگوں میں سے حلال اور حرام کی تمیز اٹھ گئی جائز نہ جائز کا فرق ختم ہو گیا ہے مجھے پتہ ہے کہ کتنی بینکوں سے ایسے کاروباری لوگ مسلمان جو بظاہر دیندار نظر آتے ہیں وہ سیسی کر کے اپنا کاروبار چلا رہے سودی کرزہ لے کر کے اپنے کاروبار چلا رہے جب اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ سودی کاروبار کو مٹاؤں گا ہتم کروں گا تو ہم کیسے کما سکتے ہیں ناممکن ہیں یہ پہلو ہم کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے جائز اور ناجائز کے فرقوں کو مٹا نہیں سکتے آج بھی اتنے برے حالات میں کچھ لوگ ہیں جو کما رہے ہیں لوگ بن کرنے کا اعلان کرتے ہیں جھگڑا کرنا ہم بن کرنا نہیں چاہتے ہمیں بچ رہے جس کو نہیں بچ تا ہو نقصان ہو رہا وہ بن کرے زبر دستی لوگ ہم سے بن کر چاہتے یہ خدائی زابطہ اور کمائے کمائے آپ کے پاس بیس لوم چلانے کی طاقت نہیں ہے آپ سو لوم چلا رہے سو لوم چلانے کی طاقت نہیں ہے پاس سو لوم چلا رہے پیسہ آپ کے پاس ہے نہیں کیپٹل نہیں ہے آپ کیسے کمائیں گے مگر مشکل یہ ہے کہ آج کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی شیخ سادی رحمت اللہ علی نے گلشتہ میں یہ بات لکھی ہے زر زر رامی کشل ایک آدمی جا رہا تھا تو ایک آدمی کے آفیس بولو یا دکان بولو وہاں پر دینار رکھے ہوئے تھے ایک اٹھا تو جاتے ہوئے اس کے ذہن میں آیا زر رامی کشل پیسہ پیسے کو کھیٹ تا تو اس نے اپنی جیب سے ایک دیرہم نکالا دیرہم نکال کر کے اس نے پھیکا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا یہ دیرہم دینار کھیچ کے لائے گا زر زر رامی کشل اور کھڑا ہو کے انتظار کر رہا تھا تو جس کا دینار تھا وہ دینار کھیچ کر کے لائے تو اس نے کہا کہ دینار نے دیرہم کو کھیچ لیا ہے تیرے پاس ایک دیرہم ہے میرے پاس دینار کا ڈیر ہے تو تیرا دیرہم کھیچ کے نہیں لائے گا کھیچ جائے گا تو یہ جملہ صحیح ہے زر زر رامی کشل میرے پاس زیادہ ہے میں کماؤں گا مالے گاؤں کے لوگ یہ چیز فراموش کر کے چل رہے یہ دو پہلو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے جو لوگ نظر انداز کر رہے ہیں چاہے دین کہو چاہے دنیا کہو نقصان اٹھائیں گے اگر صحیح معنوں میں کاروبار کر کے کمانا کامات بھی سامنے رکھنے ہوں گے اور دنیا میں کاروبار کرنے کا جو طریقہ ہے کامیاب طریقہ وہ وسائل ذرائع اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے اور آپ دین سے بھی بہرہ اور اسباب اور وسائل سے بھی غافل اور آپ سوچیں گے کہ بس میں کماتا رہوں اور ہمیشہ میرا کاروبار زور میں چلتا رہے ایسا نہیں ہوتا یہ قدرت تو اللہ کو ہے اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہم اللہ اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہیں مکلف ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہے تو دنیا دار الاسباب ہے اسباب ذرائع وسائل کامیابی اور ناکامی کو سمجھ کر کے کامیابی کا راستہ اختیار کریں گے تو کامیاب ہوں گے اس کو نظر انداز کر دیں گے ناکامی کے راستے پر چلیں گے تو ناکام ہو جائیں گے جب سے ابھی کاروبار پندرہ دن بن کرنے کی بات چل رہی ہے جب سے لوگوں کے فون آ رہے کچھ شہر کے کاروباری لوگوں نے ملاقات کر کے یہ بات کہی کہ ہم بن کرنا نہیں چاہتے کہنے والوں نے الگ اپنے اپنے طور پر بہت ساری بات کہی وہ کہنا یہاں مناسب نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم بہیسیت مسلمان اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار کی لائن سے دین کے جو احکامات ہیں اسے ہمیں سامنے رکھنا ہوگا جائز ہو ناجائز ہو حلال ہو حرام ہو یہ تمیز ہمیں رکھنی پڑے گی اور دوسرے پہلو پر کاروبار کرنے کا جو طریقہ ہے ویسے کاروبار کریں گے زمانہ ایک ہے کاروبار ایک ہے کوئی کمارہ ہے کوئی نقصان اٹھا رہے ایسا نہیں ہے کہ سو فیصد لوگ نقصان اٹھا رہے سو فیصد لوگ ایسا نہیں ہے ہمارے تو حالات ایسے ہیں کہ اسباب کے درجے میں جو راستہ کاروبار کا اختیار کرنا چاہئے وہ ہم نے چھوڑ دیا دو پیسہ بچنے لگتا ہے تو جمعہ کے دن بھی کاروبار ہمارا چلتا نا اگر ہفتے کے دس دن ہو جائیں گے تو دس دن ہم کاروبار کریں جائر بات ہے جس چیز کی پیداوار ضرورت کے مطابق ہوتی ہے اس کی قیمت ملتی ہے اور جس چیز کی پیداوار ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے وہ چیز سستی ہوتی ہے اس کی قیمت نہیں ملتی اب اگر ایک لاکھ میٹر کپڑے کی ضرورت ہے آپ ایک لاکھ میٹر کپڑا تیار کریں گے آپ کو اس کا دام ملے گا اسی ہزار میٹر کپڑا تیار ہوگا زیادہ دام ملے گا پچاس ہزار میٹر کپڑا تیار ہوگا اور اچھی قیمت ملے گی لیکن اگر ضرورت ایک لاکھ میٹر کی ہے آپ نے دیڑھ لاکھ میٹر کپڑا ڈال دیا مارکیٹ میں قیمت ملے گی آپ کی تو ہر سے ہی ختم نہیں ہوتی نا جمعہ کے دن بھی کاروبار چلتا ہے اگر کہا جائے گا تو نا گوار گزرے گا آپ پندرہ دن بند کرنے کی بات کر رہے پہلے مالے گاؤں میں دن میں کاروبار چلتا تھا رات میں بند رہتا تھا آپ ایسا بھی تو کر سکتے اب تو ایسا ہو گیا کہ کارکھانے میں تعلہ لگتا ہی نہیں ہے دن ہو کی رات ہو پہلے ایسا ہوتا تھا دن میں کاروبار شام ہوئی کاروبار بند سب اپنے گھر بھار بیوی بچوں میں اور سب کی ضرورت پوری ہوتی تھی اور خوش حالی کا دور تھا ایک آدمی کماتا تھا پورا گھر اپنی ضرورت پوری کرتا تھا اب تو ہر سے ہماری بڑھ گئی پورا گھر کمارا ہے مرد تو مرد عورتیں بھی کام کر رہی ہیں پھر بھی گزارا نہیں ہو رہا ہے اللہ نے زمین ایک مرتبہ بنائی ابھی زمین بنتی ہے اللہ نے زمین ایک مرتبہ بنائی زمین لوگوں کی کم نہیں ہو آج اگر سو روپیہ ہے کل سو روپیے سے زیادہ رہے گی مہینے بھر بعد چھ مہینے بعد سال بھر کے بعد قیمت اور کچھ ہو گی زمانہ ہوا ایک پلات میرے دادا نے لیا تھا تیرہ سو روپیے تھا آج کروڑوں کی ملکی تھے میں پیدا قدرت نے ایک مرتبہ زمین پیدا کی ہے لوگوں کی ضرورت کی ہے اس کی قیمت کبھی کم نہیں ہوگی جیسے جیسے زمانہ گزرے گا اس کی قیمت بڑھتی جائے یہ بھی کاروبار کرنے کے ذرائعے میں سے ایک ذریعہ ہے اور سمجھ بوجھ کر کے کام کرنے کی بات ہے لوگ نہیں سمجھتے نقصان ہوتا ہے تو دوسروں کو دوش دیتے ہیں اپنا دامن اپنا طریقے کار نہیں دیکھتے اللہ نے ذمہ داری لی ہے اللہ بھوکا اٹھاتا ہے بھوکا سولاتا نہیں ماضی میں ہماری ضرورت دو جوڑے تین جوڑے پر ہو جاتی تھی پوری آج ایسے لوگ ہوں گے اس مجھمے میں جن کے پاس دس بیس تیس پچاس جوڑے کپڑے ہوں گے کبات میں جگہ نہیں ہے کپڑا رکھنے کی اید اور بقرائی جانے دو جب مرضی ہوتی ہم کپڑا سلا لیتے نیا کوئی بات نہیں ہے پہلے ایسا ہوتا تھا اید پر ایک جوڑا کپڑا بنتا تھا ہماری ضرورت کنات کے ساتھ ہم پوری کرتے تھے آج ہمیں ہرس پیدا ہو گئے ہرس پیدا ہو گئے کپڑوں میں ایسا کپڑا بھی ہے کہ چھ مہینہ ہو گئے ابھی تک پہنے ہی نہیں رکھا ہے اس لئے ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی اور شریعت کے احکامات کو اور دنیا داری کے اسباب وسائل ذرائع کو کاروبار کرنے کا کیا طریقہ ہے سمجھ کر کے کرنا ہوگا تو ہم کمائیں گے قدرت سب کو دیتی ہے اس کے خزانے لا محدود ہیں اور وہ دینے سے نہیں تھکتا ہم لینے سے تھک جائیں گے اتنی قدرت ہے اس لیے ہمیں اپنے گریبان میں سر ڈال کر دیکھنا ہوگا کہ شریعت کے احکامات کیا ہیں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں کاروبار کے لیے اور دنیاوی طور طریقہ کامیابی اور ناکامی کا کیا ہے سمجھ کر کے ہمیں کاروبار کرنا ہوگا تب ہم دعوانا الحمدللہ رب العالمین